اوزباللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاحت انہوں وزرات میتمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو تقریباً ہر کمپیٹیٹیو ایکزیم میں اس پورشن سے سوالات اٹھائی جاتے ہیں اور بیسک میتمیٹکس اگر میں یہ کہوں کہ جتنے بھی جابز کی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک بنیادی حصہ ہوتی ہے تو یہ بے جانا ہوگا کوئی بھی جرنل سیٹ ہے اس میں میتمیٹکس کا پورشن لازمی ہوتا ہے اور کافی لوگ میتمیٹکس کے پورشن سے گبراتے ہیں کیونکہ بارتی سوالات ہوتے ہیں ریل ویلیوز پرابلمز ہوتی ہیں اور کافی لوگ اس پورشن کو اٹیمٹ کرنے سے کسر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا میرٹ بہت لو ہوتا ہے اور وہ انٹرویو میں کوالیفائی نہیں کر سکتے اگر ہم بیسک میتمیٹکس کی بات کریں تو اس میں سے جو پرسنٹیج کا جو پورشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تقریبا پرسنٹیج کا پورشن ہر ایک ایزام میں پوچھا جاتا ہے اور تقریبا پرسنٹیج میں سے میں اگر یہ کہوں چار سے پانچ کوشن لازمی اگزامینر اٹھاتا ہے اور کافی لوگ پرسنٹیج کا جو پورشن جو ہوتا ہے اس کو اٹیمٹ کرنے میں نقام ہوتے ہیں لیکن آپ گبرائیے نہیں آج میں آپ کو پرسنٹیج کا جو پورشن ہے پرسنٹیج کے جو کوشن ہے ان کو حل کرنے کا آسان میتھڈ بتاؤں گا چلیں جی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سالوینگ پرسنٹیج پوروپورشن پرابلمز بائی یوزنگ پرپورشن پرپورشن کا میتھر سعمال کرتے ہوئے ہم کیسے پرسنٹیج کی جو پرابلمزیں ان کو ہم سولف کر سکتے ہیں ایک بہت آسان سا فرمولا ہے جو بھی میں لکھتا ہوں اور آپ نے اس سے یاد رکھنا ہے اس فرمولے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی پرسنٹیج کی پرابلم جو آئے گی آپ اسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اس کا انسر فرمولا یہ ہے جی پرسنٹیج آور ون ہنڈرٹ از ایکل ٹو از اوور آف یعنی آپ کو کوئی بھی تین چیزیں دی گئی ہوں تو آپ چوتھی چیز آرام سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں فار ایز ایمپل اگر آپ کو پرسنٹیج دی گئی ہے اس کیا ہے آف کیا ہے تو آپ یعنی پرسنٹیج آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ہم ایک مثال لیتے ہیں اس فرمولے کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں فار ایز ایمپل آپ سے کہا جاتا ہے ٹوانٹی فائنڈ پرسنٹ آف وٹ نمبر ایز سکس یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے آپ کے پاس پرسنٹیج ہے یہ والے آپ کے پاس آف وٹ نمبر آف وٹ نمبر یعنی آف وٹ نمبر ہمیں معلوم نہیں ہے ایز ایز بھی آپ کے پاس وہ کیا ہے سکس آپ سب کی ویلیو ہم اس فرمولے میں پڑ کرتے ہیں پرسنٹیج کتنی آپ کے پاس ٹوانٹی فائیو آور ون ہنڈرڈ ویسے ایک ہے ویسے اس کے آپ کے پاس سکس ہے آف آف وٹ نمبر ہم نے اس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو آپ اسے یہاں پر کھلک دیں نیچے ایکس تو اب آپ نے یہ کرنا ہے ون ہنڈرڈ ادھر ڈوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا ادھر ٹوانٹی فائیو ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ڈوائیڈ ہو جائے گا ایکس ادھر ڈوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ایکس کو آپ ادھر لکھ لیں آپ اس کو آپ کراس ملٹیپلائی کیشن کہتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ سکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا جی ٹوانٹی فائب ادھر ملٹیپلائی ہو رہے در جا کر کیا ہو جائے گا یہ ڈوائیڈ ہو جائے گا تو پچیس ایک پر پچیس پچیس چار بار سو چھے چار بار چو بیس یہ دیکھیں آپ نے بڑے آرام سے ایکس کی ویلیو آپ نے فائنڈ اوٹ کر لی ہے اسی فرمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایک اور کویسن سول کرتے ہیں وہ یہ ہے what percent of 18 of 18 is 20 یہ دیکھیں what percent یعنی percentage کو ہم نے ملوم کرنا ہے what percent percent کیا وہ x یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا رکھ لیں گے x رکھ لیں گے our 100 is equal to is کیا ہے 20 off کے آپ کا 18 تو ادھر ہنڈرٹ ڈوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یعنی ایک طرف 100 تقسیم ہو رہا ہے تو دوسری طرف کیا ہو جائے گا ضرب ہو جائے گا our 18 یعنی بٹھا 18 تو جب ہم اس کو solve کریں گے یعنی اوپر نیچے ہم بہارے بیجیں گے تو ہمارا کیا آجے گا answer آجے گا تو اس کا جو answer آئے گا 111.11 یعنی 111.11 یہ اس کا answer آجے گا تو دیکھیں آپ نے اس فرمولے کے ذریعے کیسے انتہائی آرام سے آپ نے اس problem کو حل کر لیا مستر آجے گا جو سو کا 85% تو یہ 85% اوپر آ گیا تو آپ دیکھیں original price اس کا مطلب ہے total price میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا جو جو ہوتی ہے total چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آف ہوتی ہے تو آپ جو original کو نیچے ہم نے لکھنا ہے وہ ہمیں پتا نہیں کیا اس کی price ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ سے مراد کیا ہوگی original price ہوگی جو ہمیں پتا نہیں ہے اور جو is ہے is 17 ہے کیونکہ جو وہ چیز جو total میں سے جو چیز ہوتی ہے اس کو is بلتے ہیں وہ کیا ہے he paid 17 یعنی اس نے کتنے pay کی ہے 17 is کیا ہوگا 17 ہوگا تو آپ اسی طریقے سے یا سے آپ x کی والی آپ آرام سے find out کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک اور question کو دیکھتے ہیں کہ Mr. Atif has 35 math students 20% have is how many of Mr. Atif math students have is جو Mr. Atif کے پاس total math student ہیں 35 ہیں تو total کو میں نے آپ کو بتایا کیا ہوگا آپ کا off ہوگا 35 فارم آپ کے جواب پر 35 لکھ دیں گے how many Mr. Atif student math student have is کتنے ہوں گے total میں سے کتنے ہوں گے جو math student ہوں گے اس کا مطلب is total میں جو چیز ہوتی ہے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور زیرو کے ساتھ زیرو کٹ جائے گی اور اسی طریقے سے آپ ایکس کا answer آجائے گا لیکن موزہ حتیون حضرات ہم نے کتنی آرام سے اور کتنی آسانی سے ہم نے ان سوالوں کو حل کر لیا انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو پرسنٹیج کا question آئے آپ پرسنٹیج کی جو proportion کا method سے آپ آرام سے حل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں وما اللہ بلاغ المر